تیوی کی سکرین پر کمپیوٹر کی سکرین پر موبائل کی سکرین پر جو جاندار کی شبیہ نظر آتی ہے یہ حرام ہے ناجائز ہے یا اجائز ہے تو اکثر علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے جو حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے تو ان حضرات کے پاس جس کے جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے میں نے یہاں تک دیکھا ہے کوشش کی ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور دلیل تو درکنات شبہ ناشی اندلیل بھی نہیں میرے نام کے ساتھ چونکہ لفظ مفتی کا بھی لگا ہوا ہے اس واسطے بضاحت ضروری ہے کہ یہاں جو کیمرے نظر آ رہے ہیں ان کیمروں کو اس حد تک تو اجازت ہے میری طرف سے کہ وہ ٹی وی چینلوں پر یا انٹرنیٹ پر یا موبائل کے ذریعے یہاں کی مناظر دکھائیں اور سنائیں لیکن اگر اس کو پرنٹ کر دیا جائے تصویروں کو تو جانداد کی تصویر بنانا ناجائز ہے اس کی اجازت میری طرف سے نہیں ہے یہ میں بات ارز کر رہا ہوں یہاں اخباری حضرات صحافی اضرات بھی ہوں گے میں ان کو اہلاً وساہلاً کہتا ہوں خسامدیت کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ہمیں امید ہے کہ وہ اس اجلاس کی اچھی ریپورٹنگ کریں گے اور اپنی اچھی صلاحیتوں کا مظاہرہ فرمائیں گے البتہ ان سے درخواست ہے کہ اگر وہ تصویریں کس اتاری ہوں انہوں نے تو ایسی کوئی تصویر شائع نہ کی جائے آج کی اجلاس سے متعلق جس میں کسی مسل کسی انسان کا چہرہ صاف نظر آ رہا اس کا طریقہ آپ جانتے ہیں کچھ سے بھی آپ تصویریں بنا سکتے ہیں جس میں چہرے نظر میں آئیں اور دلکھو نہیں نہ بنائے تو اور زیادہ احتیاط ہے ٹی وی چینل کی بھی جو ہم نے اجازت وہاں علمائے پاکستان کی بڑی تعداد میں اس کے جواز کا فتوہ دیا ہے وہ بھی اسی بنیاد پر دیا گیا ہے کہ ادھر تو خلاف اسلام پروپگنڈے کے لیے پوری دنیا کا میڈیا برپور ذرائع کے ساتھ اپنے تبانائیاں خرچ کر رہا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنے کے لیے اسلامی عقائد اور تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے اس واسطے ضرورت ہے کہ اس عظیم موقع ایک آزمائشی موقع پر ہم اسلام کے دفاع سے لیے تیار اور جس محاذ پر بھی اسلام سے حملہ ہو اس محاذ پر ہم اپنے فرائض منصبی کو انجام دیں بہت تحقیق کی گئی ہمارے یہاں حضرات اہل فتوہ نے بار بار کی مجلسوں میں غور و فکر کیا اور دارالعلوم اور دارالعلوم سے متعلق حضرات جن حضرات کو دارالعلوم کے فتوے پر اعتماد ہے وہ بھی اور جو بہت سارے دارالالفتا کے حضرات دو دارالعلوم سے تساتھ بابستہ ہیں وہ نظرات نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کہ ٹی وی کی تصویر ٹی وی پر جو شکل نظر آتی ہیں یا موبائل کے سکرین پر جو تصویریں شکل نظر آتی ہیں یا انٹرنیٹ پر جو شکل نظر آتی ہیں جب تک ان کو پلٹ نہ کیا جائے اس وقت تک یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے اور جب تصویر کے حکم میں نہیں ہے تو جو مناظر بغیر ٹی وی کے اور بغیر انٹرنیٹ کے اور بغیر موبائل کے دیکھنے جائز ہیں وہ ان پر بھی دیکھنے جائز ہیں اور جو مناظر ویسے دیکھنے جائز نہیں وہ ٹی وی پر بھی دیکھنے جائز نہیں لیکن چنانچہ اسی وجہ سے وہ عرصہ دراز سے ہم لوگ اس کوشش میں ہیں کہ اسلامی چینل قائم ہو اور دنیا بھر میں ہو پاکستان میں بھی ہماری کوششیں ہیں لیکن صحیح معنی میں وہ اسلامی چینل ہو دلچسپیہ ضرور اس میں قیدہ کی جائیں تفریحی پروگرام بھی جائے ضرور میں ضرور رکھے جائیں معلومات پروگرام بھی رکھے جائیں بچوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی اور اسلام کی تعلیمات کا پیغام پہنسایا جائے پکی اور سچی بروقت خبروں کا بھی احتمام اگر ہو سکے تو نور اُنالا نور اس کو دلچسپ بنانا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری نسلیں اس کو دیکھیں اور اس سے پھر اسلام کا پیغام ان کے ذریعے سے پہنچا جائے تو علماء کی بہت بڑی تعداد نے اس کو جائز قرار دیا ہے پاکستان میں لیکن بعض حضرات علماء کرام کا فتوہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک ٹی وی کی پرجونا کراتی ہیں شکلیں اور انٹرگنیٹ پر اور موبائل میں یہ ان کے نزدیک تصویر کے حکم میں ہے ہمارے نزدیک یہ اکس کے حکم میں ہے تو اختلاف علماء کرام کا موجود ہے اور جن حضرات علماء کرام کا فتوہ ناجائز ہونے کا ہے ہمارے دلوں میں ان کی پوری عزت اور اختلاف ہے اور علماء کرام میں اختلاف ہوا ہے امام ابو حنیفہ امام شعفی امام مالک امام احمد بن انبل میں مسائل میں اختلاف ہوا ہے صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف آراء کا ہوا ہے لیکن وہ ایک دوسری کی تازیم اور تکلیم بھی کتنی کرتے تھے کتنی ہم نہیں کر سکتے تو ہمارے دلوں میں پورا اختلاف ہے ان کے فتوے کا بھی اور اس فتوے کو جاری کرنے والوں کا بھی جو نظرات کا فتوہ ہماری فتوے سے مختلف ہے لیکن بہرحال الحمدللہ کیونکہ اس وقت ہم ضرورت سمجھتے ہیں کہ عالم کفر نے اسلام کے مسکرنے اور بدنام کرنے کے لیے جو ذرائع اختیار کر رکھے ہیں اگر ہم نے اس کی مدافعات لکھی تو در ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم سے معاخضہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کیا جا کر تدین کو اس طریقے سے بدنام کیا جا رہا تھا تم نے اس جلے میں کیا پیش رکھ کی اس وجہ سے بدنام خدا تعالیٰ یہ کام ہم نے شروع کرنے کا وہاں بھی ارادہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ وسائل محجر فرما گئے اور آج یہاں الحمدللہ فضلات نے ایک عملی اقدام قدم اٹھا دیا ہے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کام جلدی آگے بڑھے گا اور کارامت ہوگا اور امید ہے کہ شریح حدود کے اندر رہے گا شریح حدود میں رہنا بہت ضروری ہے اگر شریح حدود میں رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق تفرمائے ٹی وی کی سکرین پر کمپیوٹر کی سکرین پر موبائل کی سکرین پر جو جاندار کی شبی نظر آتی ہے یہ حرام ہے ناجائز ہے یا جائز ہے تو اکثر علماء تو یہی فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے جو حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے تو ان حضرات کے پاس اس کی جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے میں نے یہاں تک دیکھا ہے کوشش کی ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور دلیل تو درکنات شبہ ناشی اندلیل بھی نہیں ہے شبہ انسان کو ہو جاتے ہیں کہ شاید تو شبہ ناشی اندلیل بھی اور ایک شبہ جو غیر ناشی اندلیل ہے اس کو تو وسوسہ کہتے ہیں وسوسہ تو تو کوئی اعتبار نہیں ہے جو جواز کے قائلین ہیں تو جواز کی وجہ بیان کرنے میں ان کی دو جماعتیں ہیں جو جائز کہنے والے ہیں وجہ جواز کے بیان میں ان کی دو جماعتیں ہیں ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ یہ سکرین پر جو جاندار کے شبیح ہے یہ کسم خامس ہے اور جاندار کے شبیح کے وہ چار اقسام جن کا حکم نس سے ثابت ہے ان میں سے کسی قسم میں داخل نہیں یہ ایک نئی چیز ہے جس کا حکم قیاس کے ذریعے سے ثابت کیا جائے گا یہ غیر منصوص ہے منصوص میں داخل نہیں ہے یہ ادرات فرماتے ہیں کہ جب یہ غیر منصوص ہوا منصوص میں داخل نہ ہوا اب مصوص کا حکم اس کے لئے اس طرح ثابت کیا جائے گا کہ اس پر غور کیا جائے گا کہ اس شبیح کو اقسام اربعہ میں سے کس کے ساتھ زیادہ مشابہت ہے خرماتے ہیں کہ ہم نے غور جب کیا تو اس کو تصویر سے بھی مشابہت ہے اور اقس اور ظل سایہ سے بھی مشابہت ہے دیکھو اقسام اربعہ مجسمہ تصویر اقس اور ظل سایہ یہ چار ہیں نا تو یہ فرماتے ہیں تصویر سے بھی مشابہت رکھتا ہے اور اقس اور سایہ سے بھی مشابہت لیکن اقس اور ظل کے ساتھ زیادہ مشابہ ہے تصویر سے مشابہت کم ہے اس لئے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اشبہ بالعقس ہے اپنے کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ اشبہ بالعقس ہے اشبہ کیسی غیر اس میں تفضیل کا ہے نا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے مقابلہ میں جو چیز ہے اس سے بھی مشابہت ہے لیکن وہ کم ہے اور اقس سے جو مشابہت ہے وہ یہ حضرات فرماتے ہیں اب آپ لوگ خود بتائیں کہ جس کے ساتھ زیادہ مشابہت ہے اس کا حکم اس کو دیا جائے گا یا جس کے ساتھ کم مشابہت ہے اس کا حکم دیا جائے گا ظاہر ہے کہ جس سے مشابہت زیادہ ہے اس کا حکم دیا جائے گا اور زیادہ مشابہت کس سے ہے زیادہ مشابہت اقس کے ساتھ ہے اور اقس کیا ہے جائے جائے تو یہ بھی کہہ کتنے مضبوط دلیل ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور شبہ ناشین دلیل نہیں ہے آپ لوگوں نے اصول شاشے پڑھی ہے دورانوار پڑھی ہے حکم کے تعدیہ کا مدار علت پر ہے مشابت پر ہے ایک مشروب ہے اس کا رنگ شراب کی طرح اس کا ذائقہ شراب کی طرح اس کی بو شراب کی طرح وہ شراب کی طرح مائے بھی ہے طریقہ استعمال بھی شراب کی طرح لیکن علت حرمت جو اسکار ہے کیا ہے مسکر ہونا ہے نشعور ہونا ہے وہ اس میں نہیں ہے تو اس مشابت کا بس یہ مشروب حرام ہے حیرون توس چیز ہے رنگ شراب کی طرح نہیں ذائقہ شراب کی طرح نہیں بو شراب کی طرح نہیں وہ مائے یہ ٹوز طریقہ استعمال الگ لیکن علت اسکار علت حرمت جو اسکار ہے وہ موجود ہے تو یہ کیا ہے مشابت تو نہیں یہ پھر حرام کیوں ہے تو حکم کا تعدیہ یہ علت کی بنیت پر ہوتا ہے مشابت کی بنیت پر ہوتا ہے تو اس میں یہ مشابت کو کیاستی شبی کہا گیا ہے اور اس کی مثال دی اس کو یاد رکھنا مناعوت اللہ سے ہو کہ جیسے ایک آدمی کہے کہ قعدہ اولہ فرض ہے دلیل کیا ہے اس لئے کہ یہ قعدہ ثانیہ کی طرح ہے اور قعدہ ثانیہ فرض ہے تو یہ بھی فرض دوسرے کا قعدہ ثانیہ واجب ہے کیوں واجب ہے کہتے ہیں اس لئے کہ قعدہ اولہ کی طرح ہے اور قعدہ اولہ کیا ہے واجب ہے تو یہ بھی تو فرمائیے کہ یہ ایسے شبیح ہے اور یہ شرن محتبر نہیں ہے اس لئے ان کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ آپ دو کام کیجئے گا ایک یہ کہ پہلے تصویر مجسمہ وغیرہ کی غرمت کی علت کی تعین فقہہ سے کرائیے رحمہ اللہ تعالی علت بتانا میرا آپ کا کام ہے یا فقہہ کا کام ہے مشہدین کا کام ہے علیہ مرحمہ کا تو ان سے علت طلب کیجئے کہ علت کیا ہے تعین علت کے بعد دوسرا کام یہ سکرین کے شبیح کے اندر وہ علت ہے یا نہیں اگر حرمت کی علت ہے تو حرام اگر حرمت کی علت نہیں ہے تو جائے حرام نہیں ہے اس کتاب میں ہم نے تقریباً چھ یا ساتھ حوالے دیا ہیں کہ حرمت تصویر کی حرمت کی علت مزاہات لخلق اللہ ہے اچھا ایک بات اور آپ علماء بیٹھتے ہیں نورارمار میں تو یہ مسئلہ لکھا ہے اور خواشے میں بھی ہے کہ علت کی دو قسمیں ہیں ایک علت مستمبتہ اور ایک علت منسوس علت مستمبتہ کی بنیاد پر فرہ میں جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ حکم ذنی ہوتا ہے اور علت منسوسہ کی بنیاد پر جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ حکم قطعی ہوتا ہے یہ جو علت ہے خود تکمنا میں بھی لکھا ہے کہ اس علت کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو علت کیا ہوگی منسوسہ کیا ہوگی تو علت منسوسہ کی بنیاد پر جس فرہ میں حکم ثابت ہوگا وہ بھی کیا ہوگا قطعی ہوگا ذنی تو یہ مزاہات لخلق اللہ اپنی اختیار اور سنت سے جاندار کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی نکالی کرنا یہ کیا ہے علت ہے اب آپ بتائیے جو سکرین پر منظر نظر آتا ہے اس منظر کے بنانے کے لئے جو کیمرہ ہے وہ کیمرہ کس نے بنایا ہے انسان کی سنت اختیار سے بنا ہے پھر انسان نے اپنے اختیار سے اس کو بٹن دبا کر کے چالو کیا منظر کشی کی اس کے بعد سکرین پر دکھانے کے لئے پھر اپنے اختیار سے سنت سے بٹن دبایا اور پھر اس کو دکھایا تو اول سے آخر تک یہ انسان کی سنت اور اختیار کے ساتھ یہ نکالی ہے یا نہیں یہ علت ہے حرمت کی تو جب یہ حرمت کی علت میں وجود ہے تو یہ کیا ہے حرام ہے اب آپ اس کو اشباب الاسک کہیں آپ اس کو افس کہیں آپ اس کو ذل کہیں جیسے حرون ہے اس کو کوئی شراب کہتا ہے کہ یہ شراب کی دو قسمیں ہیں ایک ماہ ایک ٹوست آپ اس کو شراب نہیں کہتے لیکن حرمت کی علت میں وجود ہے پھر بھی وہ حرام ہے اس لئے اس شبیع کو آپ کوئی بھی نام دے نام سے ہمارا تعلق نہیں ہے لیکن حرمت کی علت اس کے اندر موجود ہے اور دوستو اس علت کو اپنے پاس محفوظ کر لو قیامت تک جاندار کی جتنے شبیع وہ موجود میں آئیں گی سب کا حکم معلوم ہو جائے گا اگر یہ علتی حرمت ہے تو حرام ہے علتی حرمت نہیں ہے تو حرام نہیں ہے دوسری جماعت مجوزین کی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اینِ اکس ہے جیسے انہوں نے جواب دیا نا یہ اینِ اکس ہے اور اکس کا ایک فرد ہے اور اکس جائے جائے تو یہ بھی جائے جائے اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب تم ہمارے خلاف علتی حرمت کو بھی پیش نہیں کر سکتے اس لئے کہ علت غیر منصوص کے لئے بیان کی جاتی ہے منصوص کے لئے علت نہیں بیان کی جاتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا اس کو اکس کا فرد کہنا تسامو ہے اور یہ ایسا دعویٰ ہے جو دلیل نظارت ہے بلکہ خلاف دلیل ہے کیوں؟ اس لئے کہ اکابر علیہ مرحمہ نے اکس اور تصویر میں دو بڑے بڑے فرق بیان فرمائے ہیں نمبر ایک فرمایا کہ اکس اپنے وجود اور بننے میں انسان کی سنعت اور اختیار کا محتاج نہیں آپ پانی کے سامنے گئے پانی میں آپ مشین نہ لگائیں اس پر انگلی نہ پیریں اور آپ اکس بنانے کا ارادہ نہ کریں تو بھی آپ کا اکس بنے گا نہیں بنے گا وہ انسان کی سنعت کا محتاج یہ نہیں ہے جہاں انسان کی سنعت آ گئی تصویروں بن گئی جب تک انسان کی سنعت اور اختیار نہیں ہے کیا ہے؟ اکس ہے اور جہاں سنعت اور اختیار آ گیا کیا بن گیا؟ تو یہ جو سکرین پر نظر آتا ہے اس میں انسان کی سنعت اور اختیار کو دخل ہے یا نہیں ظاہرہ کہ ہے جب دخل ہے تو تصویر ہے دخل نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اکس ہوتا دوسرا فرق اکس ہمیشہ کیلئے ذلعس کا تابع ہوتا ہے جب تک تابعیت ہے اکس ہے جب تابعیت ختم ہو گئی تصویر بن گئی آپ آئینہ کے سامنے کڑے ہو جائے ہاتھ لائے وہ بھی کیا کرے گا؟ ہاتھ لائے گا آپ آنگ بند کرے وہ بھی؟ آنگ بند کرے گا جب تک دلعکس کا تابع ہے وہ کیا ہے؟ اکس ہے تو اکس اس کو کہتے ہیں ہمارے حضر مفتی رشیم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے کہ یہ عجیب اکس ہے کہ سکرین پر جو اچھل رہے ہیں کود رہے ہیں رکس کر رہے ہیں ان میں سے وہ بھی ہیں جو مر کر کبروں میں پڑے ہیں اگر یہ اکس ہے تو کبر میں ہونا چاہیے یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس لئے کہ اکس دلعکس کا کیا ہوتا ہے؟ جب تابعیت ختم ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ تصویر بن گئے کتنے بڑے فرق لکھے ہیں اس کو ہر آج میں سمجھتے ہیں اس لئے بہت سارے عوام بھی حیران ہیں کہ آج مول بھی ٹی وی کا سکرین اٹھا کر جا رہے ہیں کہہ لے جا رہے ہو یہ اکوس کا آئینہ لے کر جا رہا ہوں شیشہ لے کر جا رہا ہوں جس میں اکس نظر آتا ہے اے خدا کے بند وہ بھی حیران ہے کہ اس کو دیکھو تصویروں کا آلہ لے کر جا رہے ہیں اور کیسے میں اچھ دیکھنے کے لئے جا رہا ہوں بات سمجھ باتے ہیں؟ چل اس کو پڑھیں پھر ایک مسئلہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ تصویر ہے کیا ہے؟ لیکن نمبر ایک سو ستکتر نکال لے دیگیٹر تصویر کی حکمت کی مختصر تفصیل دیگیٹر تصویر کی کاغذی تصویر کی مانک حرام ہے اس حصے لے تین امور بنیادی طور پر سمجھنا ضروری ہے نمبر ایک قلدت حکمت پر غور کرنا یعنی جو لوگ اس کو افسامِ عربان مجسمہ، تصویر، عقص اور علمِ داخل نہیں مانتے بلکہ مستقل شبیحی پانچویں قسم قرار دیتے ہیں ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ علتیں حرمت پر غور کی تھی نمبر دو دیگیٹر تصویر کو عقص سمجھنا یعنی جو لوگ دیگیٹر شبیح کو عقص میں داخل اور اس کا ایک فرض قرار دیتے ہیں ان کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ اس کو عقص کہنا تسامو ہے نمبر تین ٹی وی اور دیگیٹر تصویر کو تبلیغ نیت کے لیے استعمال کرنا عمرِ اول کی تفصیل غیر منصوص میں منصوص کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں نمبر ایک منصوص میں حکم کی علت کو معلوم کرنا کہ منصوص میں جو حکم ہے اس کی علت کیا ہے نمبر دو اس علت کا غیر منصوص میں پایا جانا اگر سے یہ غیر منصوص منصوص کے افراد میں سے نہ ہو ان دو باتوں کی مختصر وضاعت ایک مثال سے یہ ہے کہ جیسے شراب کی حرمت نص سے ثابت ہے اور اس پر قیاس کرتے ہوئے حیرون میں بھی حرمت کے حکم کو ثابت کیا گیا ہے اس مثال میں پہلے شراب کی حرمت کی علت کو معلوم کیا گیا ہے ابھی تو آپ کو مشروع بھی دلائے گیا ہے اور وہ اسکار اور نشاور ہونا ہے پھر اسی علت کو حیرون میں دیکھا گیا کہ یہ علت یعنی اسکار اور نشاور ہونا اس میں ہے یا نہیں معلوم ہوا کہ ہے پھر وہی حرمت کا حکم جو منصوص میں تھا اس میں بھی ثابت کیا گیا اور آج سب کا اتفاق ہے کہ شراب کی طرح حیرون بھی حرام دیکھئے اس مثال میں حیرون کے حرام ہونے کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ پہلے اس کو شراب کے افراد میں داخل کیا جائے پھر حرمت کا حکم لگایا جائے بلکہ علت کے پائے جانے پر حرمت کا حکم لگایا گیا ہے آج دنیا میں کوئی بھی ہیرون کو شراب کہتا ہے نہ سمجھتا ہے پھر بھی علت حرمت کی وجہ سے اس کو حرام ہی کہا اور سمجھا جاتا ہے بس ایک دو باتیں ہر اصل اور فرامے دیکھنا ضروری ہے فرق کو اصل کے افراد میں داخل کرنا ضروری نہیں آمدم برسر مطلب دیجل شبی سے متعلق بھی ہم پہلے نمبر پر منصوص کی حرمت کی علت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ متعین ہو جائے پھر غیر منصوص جنڈیجل شبی میں تلاش کرتے ہیں اگر ہے تو حرمت ثابت ہوگی نہیں تو ثابت نہ ہوگی خواہد اس دنچر شبی کا نام کوئی اشباب العکس رکھے یا کچھ اور اور تصویر کے افراد میں داخل سمجھے یا نہیں واضح رہے کہ ماضی میں جاندار کی شبی کی چار قسمیں ہمارے سامنے ہیں نمبر ایک مورتی اور مجسمہ نمبر دو تصویر نمبر دین عکس نمبر چار دل اور سائر اب اس دور میں بقول باز حضرات کے شبی کی ایک پانچ بھی قسم جو اسکرین پر ظاہر ہوتی ہے وجود میں آئی ہے اور ممکن ہے کہ مستقبل میں شبی کی کچھ اور اقسام بھی وجود میں آئیں جو اجسام جو اجسام لطیفہ جیسے ہوا وغیرہ پر ظاہر ہوئے لہذا اگر اس پر غور کر کے فیصلہ کیا جائے کہ شبی معرم کی علت کیا ہے تو امید ہے کہ رہتی دنیا تک شبی کی جتنی بھی قسمیں پیدا ہوتی رہے گی سب کا حکم معلوم ہو جائے جاندار کی شبی سے متعلق احادیث مبارکہ ان کی شروع اور عبارات فقائے کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کی متعلق اور ان پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ علتِ حرمت منصوص میں مضاہات بخلق اللہ ہے عبارت نمبر ایک حضرت مفتی آزم مفتیو شفی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعتراض اس یعنی تصویر میں متپرستی اور عبادت کا تصور دور دور نہیں تو یہ ممانع جو متپرستی کے خطرے سے کی گئی تھی اب مرتفع ہو جانی چاہیے جواب یہ ہے کہ اولاً یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ آج کل تصویر ذریعہ متپرستی نہیں رہی آج بھی کتنے فرقے اور گروہ ہیں جو اپنے پیروں کی تصویروں کی پوجا پاک کرتے ہیں اور جو کسی علت پر دائر ہو یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر فرق میں پایا جائے اس کے علاوہ تصویر کی ممانعات کا سبب صرف یہی ایک صرف ایک یہی نہیں کہ وہ متپرستی کا ذریعہ ہے بلکہ احادیث سیعہ میں اس کی حرمت کی دوسری وجو بھی مذکور ہے مثلاً یہ کہ تصویر سازی حق تعالیٰ کی صفت خاص کی نقالی ہے مصور حق تعالیٰ کے اسمائے خسنہ میں سے ہے اور صورت گریز در حقیقت اسی کے لئے سزاوات اور مصیح کی قدرت میں ہے کہ مخلوقات کی ہزاروں اجناس اور انواع اور ہر نوع میں اس کے کروڑوں افراد ہوتے ہیں ایک کی صورت دوسرے سے نہیں نسی انسان ہی کو لے لو تو مرد کی صورت اور عورت کی صورت میں نمائیں امتیاز پھر عورتوں اور مردوں کے کروڑوں افراد میں دو فرق بالکل یقصہ نہیں ہوئے ایسے کھلے وے امتیازات ہوتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو کسی تعمل اور غور و فکر کے بغیر ہی امتیاز واضح ہو جاتا ہے یہ صورت گریز اللہ رب العزت کے سوا کس کی قدرت میں ہے جو انسان کسی جاندار کا مجسمہ یا نقوش اور رنگ سے اس کی تصویر بناتا ہے وہ گویا عملی طور پر اس کا مدعی ہے کہ وہ بھی صورت گریز کر سکتا ہے اسی لئے سی بخاری وغیرہ کی احادیث میں ہے کہ قیامت کے روز تصویریں بنانے والوں کو کہا جائے گا کہ جب تم نے ہماری نقل اتاری تو اس کو مکمل کر کے دکھلاو اگر تمہارے بس میں ہو کہ ہم نے تو صرف صورت ہی نہیں بنائی اس میں روح بھی ڈالی ہے اگر تمہیں اس تقلیق کا دعوی ہے تو اپنی بنائیوی صورت میں روح بھی ڈال کر دکھلاو معارف القرآن بلساس تقدرس سکتا ہے حوالا نمبر دو عن عیشت رضی اللہ تعالی عنها وعنم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اشد الناس عذابا يوم القیامت الذین یضاہون بخلق الله متفق عليه قال الملعالی رحمه اللہ تعالی یضاہون والمعنی یشابیون بخلق الله ای یشابیون عملهم والتصویر بخلق الله قال القاضی ای یفعلون ما یضاہی خلق الله ای مخلوقه او یشبیون فعلهم بفعله ای في التصویر والتقلیق المرقاد للارس فعده وشاکتا حوالا نمبر دی وقال رحمه اللہ تعالی تحت حديث ابن مسود رضی اللہ تعالی عنه عنه اشد الناس عذابا عند الله المصورون متفقن علی بعد ذکر الاختلاف بين الجمهور والایمان مجاہد رحمه اللہ قال اے مجاہد رحمه اللہ وبالمضاہات بخلق الله قلتو العلت مشترك الورقاد جلد آرس فعده وشاکتا ایمان مجاہد رحمه اللہ فرماتے ہیں شجر مصمو پلدار درخت پلدار درخت اس کی تصویر بنانا بھی حرام ہے اس کی تصویر بنانا بھی حرام ہے لیکن جمہور فرماتے ہیں کہ بے جان چیزوں کی تصویر جائز ہے جاندار کی جائز نہیں ہے تو یہاں ارئلت و مشترکہ کہ علت مزاہات لخلق اللہ ہے لیکن یہ ساری چیزیں مستثنہ ہیں چلے نمبر چار قال الاللامت النووی رحمه اللہ و تعالی قال اصحابنا وغیرهم من العلماء تصویر سورة الحیوان حرام شدید التحریم وہو من الكبار لأنه متوعد علیه بهذا الوعید الشدید المذکور في الاحاديث وسواغ صنعه بما ينتهن او بغیره فصنعه حرام بكل حال لأن فيه مضاهاتا لخلق اللہ تعالی وسواغ ما كان في ثوب او مصاد او درهم او انار او فلس او انار او حائق او غیرها ولا خط في هذا كله بين ما له ضل وما لا ضل له هذا تنسيس مذهبنا في المسألة وَبِمَعْنَاهُ قَالَ جَمَائِنُ الْعُلَمَانِ النَّصْحَابَةُ الْتَامِعِينَ وَمَبْبَعْدَ أُمْهُ مَذْهَبُ السَّوْرِ وَمَالِقِ وَبِحَنِفَةَ وَبَائِدِهِمْ رَضِي اللَّهُ تَعْلَىٰ عنه شرح النووی على سعی مسلم جن دو صفحہ سننان اگر فرش پر تصویر فرش پر جس پر آپ سلتے ہیں تو استعمال اس کا جائز ہے اس کو ممتحن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ممتحن تصویر ممتحن تو استعمال اس کا جائز ہے لیکن بنانا اس کا بھی جائز نہیں ہے اس لئے کہ اس میں بھی مضاحت لخلق اللہ ہے نمبر ١ قال العلامة ابن مجین رحمه اللہ تعالی ثم قال النووی رحمه اللہ وَسَوَا هُمْ سَنَعُوا بِمَا يُمْتَعُونَ وَبِغَيْنِهِ فَسَنَعُوا بِكُلِّ حَرَامٌ بِكُلِّ حَالِ لِأَنَّ فِي مُضَاهَةً لِفَلْقِ اللَّهِ تعَالَ وَسَوَا هُمْ مَا كَانَ فِي ثَوَوٍّ او بِسَاطٍ او دِرْهَمٍ او بِنَابٍ او فَلْسٍ او بِنَابٍ او حایتٍ او غیرِهَا البحر ضائع بِن دوسف عالقانيس حوال نمبر ١ قال العلامة ابن عاددين رحمه اللہ تعالی وَلَوْ كَانَتِ السُّورَةُ شَغِيرَةً كَلَّتْ لِعَلَى الدِرْهَمٍ او كَانَتْ فِنْ يَلْهِ او مُتَطَرَتْ او مُهَانَةً مع ان الصلاة بدائل لا تحرم بل ولا تترى لأن علة حلمة التصوير المظاهات لقلق الله تعالی رتو المحقاب بالدوسف عالقانيس رتو المحقاب رتو المحقاب موسیقی